بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک برا شخص جس کے پانچ بیٹے تھے اس نے اپنی ساری دولت بیٹوں میں تقسیم کر دی اس نے سوچا اب مجھے رپے پیسے کی کیا ضرورت ہے باقیہ دن اپنے بچوں کے ہاں گزار لوں گا پہلے وہ اپنے بڑے بیٹے کے گھر گیا اور اس کے پاس رہنے لگا شروع کے دنوں میں تو بڑے بیٹے نے اس کی بہت خدمت کی اور آؤ بھگت کی اور کہا آپ کا خیار رکھنا تو میرا فرض ہے مگر تھوڑے دنوں بعد ہی وہ اپنے باپ سے بیزار ہو گیا اب وہ اس کا عدب بھی نہ کرتا تھا بلکہ کبھی کبھی اپنے والد کو ڈانٹ دیتا تھا بڑے کو نہ وقت پر کھانا ملتا نہ کپڑا آخر بورا بھی اپنے بڑے بیٹے کے سلوک سے تنگ آ گیا اور دوسرے بیٹے کے پاس چلا گیا وہاں بھی ابتدائی دن اچھے گزرے پھر منجلہ بیٹا بھی بڑے کی طرح بیزار ہو گیا اس کی بیوی تو اپنے سسر کے ساتھ بدزبانے بھی کرتی اور کہتی کہ ہم پہلے ہی مشکل سے گزر بسر کر رہے تھے اب تم نے بھی آ کر مزید پریشان کر دیا ہے بیچارہ بورا جلد ہی وہاں سے بھی اکتا گیا پھر منجلے بیٹے کے پاس گیا مگر اس کے سلوک سے بھی پریشان ہو کر وہ سب سے چھوٹے اور لادلے بیٹے کے پاس جا پہنچا اور وہاں بھی تنگ ہو کر نکلا بیچارے کو کہیں چین نہ ملا سارے بیٹے اپنے والد کو ساتھ رکھنے سے بچنا چاہتے تھے کوئی کہتا میرے اتنے بچے ہیں تم کو کیسے رکھ سکتا ہوں کوئی کہتا میرا گھر چھوٹا ہے تو کوئی کہتا میں خود بہت غریب ہوں والد پانچوں بیٹوں کی خوش آمد کرتا اس نے رو رو کر کہا میں تمہارا باپ ہوں میرے بھرہ پہ اور کمزوری پہ ترس کھاؤ مگر کوئی بھی پروانہ کرتا ایک مرد با پانچوں بیٹے اکٹھے ہوئے اور سب نے مل کر فیصلہ کر لیا کہ والد کو کسی سکول بیج دیا جائے وہ روزانہ صبح کو جائے اور شام کو آئے تھوڑی روٹی اسے دے دی جائے والد نے سنا تو بری آجزی کے ساتھ بیٹوں سے کہنے لگا مجھے پڑھنا تو آتا نہیں میں بڑا ہوں میری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں مجھے اچھی طرح دکھائی بھی نہیں دیتا اب میں سکول جا کر کیا کروں گا مجھے کہیں رہنے کو تھوڑی سی جگہ اور ایک ٹکڑا روٹی دے دیا کرو میں پڑا رہوں گا مگر ظالم بیٹوں نے والد کی ایک نہ سنی اور گاؤں سے دور ایک سکول میں زبردستی بیج دیا والد روتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بڑے امیر آدمی کا گوڑا وہاں سے گزرا تو اس نے گوڑے سے اتر کر پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو سکول جا رہا ہوں بڑے آدمی اور مظلوم والد نے جواب دیا میاں اس عمر میں سکول جاؤ گے یہ تو تمہارے گھر میں آرام سے بیٹھنے کے دن ہیں مظلوم والد نے اپنی پوری کہانی سنائی تو امیر آدمی نے کہا برے میہ اسکول جانے کا خیال تو بیکار ہے مگر تم غم نہ کھاؤ میں تمہاری مدد کروں گا یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی اور اس میں کوئی چیز بڑھ دی پھر تھیلی کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ کر صندوق کو اچھی طرح بند کر دیا صندوق اس کو دیتے ہوئے اس کے کان میں کچھ کہا برا والد صندوق لے کر خوشی خوشی گاؤں واپس پہنچا بیٹوں نے جو دیکھا کہ والد ایک صندوق لے کر بیٹوں نے جو دیکھا کہ والد ایک صندوق بغل میں دبائے چلا آ رہا ہے تو سمجھ گئے کہ اس میں ضرور کچھ دولت ہے انہوں نے اپنے والد سے یہ نہ پوچھا کہ تم اسکول کیوں نہیں گئے بلکہ سب خاطر توازوں میں لگ گئے ہر ایک اسے اپنے گھر چلنے کو کہتا پھر انہوں نے والد کو خوب کھانا کھلایا کھانے پینے کے بعد بڑے نے کہا میرے بچوں اپنی جوانی میں میں نے کچھ دولت جمع کر کے جنگل میں دفن کر دی تھی مجھے اس کا خیال بھی نہیں رہا آج جو ادھر سے گزر رہا تھا تو یاد آیا زمین کھو دی تو صندوق جو کاتون تھا اب یہ میری زندگی تک کیوں ہی بند رہے گا میرے مرنے کے بعد اسے کھولنا اور تم میں سے جو میری زیادہ خدمت کرے گا اور بڑا پہ میں آرام دے گا اس دولت کا زیادہ حصہ اسی کو ملے گا یہ سن کر پانچوں بیٹے آپس میں لڑنے لگے کہ اببہ کو میں اپنے پاس رکھوں گا اب بڑا جس بیٹے کے پاس بھی جاتا اس کی خوب آؤ وقت ہوتی سب اس کے کھانے کپڑے اور آرام کا خیال رکھتے اسی طرح بڑے کی زندگی مزے سے گزرنے لگی بہت دنوں تک آرام سے زندگی گزارنے کے بعد بڑا مر گیا پانچوں بیٹوں نے مل کر بری شان سے اس کو دفن کیا شاندار فاتحہ کرائی غریبوں کو خیرات دی پھر سارے کاموں سے فارق ہونے کے بعد صندوق کھولنے لگے مگر صندوق کھولنے سے پہلے ہی پانچوں بائیوں میں بحث ہونے لگی ہر ایک کہتا میں نے اببہ کی زیادہ خدمت کی ہے اس لیے بڑا حصہ مجھے ملنا چاہیے آخر میں یہ تیپ آیا کہ سب میں برابر تقسیم کر لیں گے صندوق کھولا گیا تو اس میں سے بڑی خوبصورت ریشمی تھیلی نکلی جس کا موہ بند تھا اس میں چھنچن کی آواز آ رہی تھی بڑی بے سبری سے تھیلی کھولی اور فرش پر خالی کر دی مگر کیا دیکھتی ہیں کہ اس میں سے کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکرے گرے اور فرش پر پھیل گئے اس پر پانچوں بیٹوں کو بہت گسایا اور وہ آپس میں ہی لڑنے لگے گاؤں کے دوسرے لوگ یہ دیکھ کر خوب ہسے اور انہا فرمان علات سے کہنے لگے دیکھ لیں اپنے بڑے باپ کی اکل اسے سکول بیج رہے تھے اس نے سکول گئے بغیر کیسا مزے دار سبق سکھایا تم کو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں